موسیقی اب ہم نیکس چپٹر شروع کریں گے اپنا پرسنٹیج والا پرسنٹیج ہم نے بہت بہت سنیا ہماری ریزرلٹس جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری پرسنٹیج نکلتی ہے ٹھیک ہے تو پرسنٹیج ہمیں پتا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری دیلی لائف میں بہت یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پرسنٹیج کا ایکچولی مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو پرسنٹیج کے ہم نے دیفنیشن پڑھنی ہے ٹھیک ہے پرسنٹیج ہمارے پاس ہم اس کی ورڈ دیکھیں گے پرسنٹیج میں یہ جو سینٹ کا ورڈ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے سینٹ اس کا مطلب ہے سینٹ میانز ہنڈریڈ ٹھیک ہے بیسیکلی یہ جو سینٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہنڈریڈ اسی لئے پرسنٹیج جب بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں ورڈ آئے آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک ورڈ آئے گا ہنڈریڈ ٹھیک ہے اور اس کی شروع میں جب پر لگا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا پورا جو ورڈ بنتا ہے وہ ہوتا ہے پرسنٹ تو پرسنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے پر ہنڈریڈ اور پر ہنڈریڈ مطلب ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ ٹھیک ہے تو جب بھی ہمیں کوئی چیز پرسنٹ میں دیمی ہوگی تو اس کو اگر ہمیں کوئی کہے کہ اس کا پرسنٹ ہٹا دو تو ہم کیا کریں گے اس کو ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے پرسنٹ کا کیا مطلب ہے ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ یہاں پر ہنڈریڈ ٹھیک ہے ایکسرسائیس سیس پوائنٹ ون شروع کریں گے تاکہ ہمارے کونسپس آر کلیار ہوں پیچ نمبر ایٹی فائیف اوپن کریں گے آج کی نیٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے ایکسرسائیس سیس پوائنٹ ون کی ہم ہیڈنگ ڈالیں گے ہم ہم نیٹ ڈالیں گے اس کے ہمیں صرف شروع کے دو کوشنز کرنے ہیں کوشن نمبر ون ایکسپریس دہ فالوگ اس کے ہم کونن فریکشن کوشن نمبر دو اس دسنمر فریکشن ٹھیک ہے پہلے ہم کوشن نمبر ون کی بہت ایزی ایکسرسائیس ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے اس لئے میں نے آپ لوگ کو یہ کورس میں شامل کیے express the following as common fractions common fractions کیا ہوتے ہیں جو normal ہمارے fractions ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ solve کریں گے ہمیں پاس part 1 ہے 1% اس کا میں part 1 اور 2 آپ لوگوں کو explain کروں گی اور اس کا part 11 بھی آپ لوگوں کو explain کر دوں گی اور part last 12 بھی آپ لوگوں کو explain کر دوں گی پھر باقی کیا آپ لوگ خود کروں گے 1% ہمیں پتا ہے جب ہمیں کوئی کہے کہ percent ہٹاؤ تو ہم کیا کریں گے percent ہٹا کے اس number کے نیچے divided by 100 کر دیں گے برکل اسی طرح پرسن ہم نے ہٹا دیا اب 1 سے 100 مزید cancel نہیں ہو سکتا تو یہ ہی ہمارے پاس answer ہے اسی طریقے سے ہم 4% part number 2 کیا کریں گے بیٹا برکل صحیح سوچا آپ لوگوں نے ہم percent ہٹا کے 100 لگا دیں گے اب 4 upon 100 cancel ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے تو ہم اس کو cancel کر دیں گے 2 کے table سے کر دیں گے 2, 2 is a 4 2, 5 is a 10 and give it a 0 تو یہ ہو جائے گا 2 upon 50 کیا یہ مزید cancel ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے 2, 1 is a 2 2, 2 is a 4 and 0 ٹھیک ہے 1 over 20 is our answer ٹھیک ہے اگر کوئی ہمیں کہے 4% کا common fraction کیا ہوتا ہے تو ہم بولیں گے 1 over 25 ٹھیک ہے اس کو cancel دیکھ لیں صحیح سے 2, 1 is a 2 2, 2 is a 4 1 یہاں کیری ہوا then 2, 5 is a 10 تو یہ ہے 1 over 25 ٹھیک ہے part number 11 ہم اس کا دیکھ لیں گے 10 over 11 ٹھیک ہے 10 upon 11 ہمیں ابھی تو ہم نے simple والے دو کی ہیں اب ہمارے پاس division والے اس طرح سے آگئے تو ہمیں بھی اس میں confused نہیں ہونا ہم اس میں کیا کریں گے نیچے نیچے کیا ہوتا ہے 100 آجاتے ہیں نیچے 100 آگیا ٹھیک ہے لیکن نیچے 11 سے یہ multiply ہوگا تو 11 100 سے multiply کرتے ہیں ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ والا جو 0 ہے اوپر 10 کا جو 0 ہے ہمارے پاس یہ والا یہ cancel ہو جائے گا 100 کے ایک 0 سے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ اور simple ہو گیا ہے 10 upon 11 into 10 تو 11 10 ہمیں پتہ ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ والا جو 10 ہے اور جو نیچے والا 10 ہے وہ بھی تو اور cancel ہو سکتا ہے نا بلکل ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بھی cancel کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھئے اوپر والا 1 کا 0 تو cancel ہو گیا یہ اس طرح سے آئے گا تو یہ غلط ہو جائے گا 0 سے 0 cancel ہو چکا ہے اوپر صرف 1 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 1 over 11 into 10 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں is equals to 1 upon 11 کو ہم 10 سے multiply کر دیں گے ہمیں پتہ ہے ہمیں table بھی آتا ہے لیکن ہم اس کو rough column میں show بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ویسے اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو normally ہم اس کو solve بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 0 1 is a 0 0 1 is a 0 cross 1 1 is a 1 and 1 1 is a 1 add کر دیں گے 0 1 1 ٹھیک ہے 11 10 اس کا answer ہو گیا ٹھیک ہے بہت easy ہے اب last part number 12 ہم solve کریں گے اب یہ whole number میں ہے 6 ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں whole number والے question کو simplest form میں لانا ہے وہ کس طرح سے لاتے ہیں 4 کو 6 سے multiply کریں گے اور پھر 6 جو answer آئے گا اس کو 1 سے plus کریں گے ٹھیک ہے 6 forza جلدی سے بولیے سوچئے 6 forza 24 ٹھیک ہے 24 plus 1 25 upon 4 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی percent لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کا percent ہٹانے کے لئے ہم کیا کریں گے 400 سے 25 upon 4 تو ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کے division میں ہمارے پاس ایک next چیز آ جائے گی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس 100 اس سے multiply ہو جائے گی 100 ٹھیک ہے percent ہٹ گیا نیچے کیا آ گیا 100 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم cancel کر لیں گے یہ ہے 25 اس کو ہم cancel کر لیں گے کس کی table سے cancel کر لیں گے 5 کے 5 پاس 25 5 8 40 ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس answer 5 upon 80 اس کو ہم کیا مزید cancel کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں 5 کے table سے ہی کریں گے 5 once a 5 and 5 once a 5 3 یہاں کیا رہی ہوا 5 6 a 30 1 over 16 اس کا answer آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے handouts میں بھی یہ دوسرا method سے ہوا یہ question آپ لوگ بلکل confuse نہیں ہوئے گا آپ لوگ ویڈیو والا لکھ ویڈیو والا ہی لکھ لیجئے گا چاہیں تو آپ لوگ handouts والا لکھ لیجئے گا میں آپ لوگ یہ مشورہ دوں گی آپ لوگ یہ ویڈیو والا یہ بہت easy ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے میں نے آپ لوگ تقریبا 4 parts میں نے آپ لوگ explain کر دیا باقی کیا آپ لوگ ہے کہ 6 جب بھی ہمیں percent ہٹ آنا ہوتا ہے ہم کیا لگا دیتے ہیں divide میں 100 لگا دیتے ہم نے 100 لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کو solve کس تہاں سے کریں کہ ہمیں پتہ ہے 0 point 6 تو ایسے ہی آگیا بٹ decimal کے بعد اتنے ڈجٹ آنے چاہیے جتنے 1 کے ساتھ 0 ہیں تو 100 میں 1 کے ساتھ 2 0 ہیں اور ہم دو decimal کے بعد کتنے ڈجٹ لگائیں 2 but 6 1 ہی ہے تو ہم ایک اور لگانے کے لیے 0 لگا دیں گے یہ ہمارے پاس answer ہے part number 9 اس کا دیکھنے 450 percent ٹھیک ہے 450 دیکھنے اس question number 2 کہ آپ لوگوں نے صرف 1 سے 9 تک کرنے solve ٹھیک 10 11 12 نہیں کرنا ٹھیک 450 کو solve کریں 450 upon 100 percent ہٹ گیا ٹھیک اس کو cancel کر دیں 5 کی ڈبل سے کر دیں جلدی ہو جائے 5 9 is 45 0 5 to 10 0 یہ ہو گیا ہمارے پاس 90 upon 20 یہ تو ایسے 5 کی table سے 2 کی table سے بھی ہو سکتا ہے but ہم short کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے time زیادہ waste نہ ہو اور اس کو کر دیں گے 10 سے ہمیں بہت smartly اس کو solve کرنا ہوتا ہے math question کو ٹھیک ہے تو ہم ایسا کوئی method نہیں لیں ہم short کرنے کی کوشش کریں گے 10 2 is 20 10 9 is 90 تو answer ہمارے پاس کیا آیا ہے 9 upon 2 آپ لوگ 2 سے بھی کر سکتے 5 سے بھی کر سکتے ہو آپ لوگ غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ نے time save کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے mind کو ہم اس طرح سے train کرنا ہے کہ ہم لوگ short time میں صحیح سے solve کر لیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے exercise 6.2 کریں گے ہم اس chapter سے صرف 2 exercise کریں گے exercise 6.1 exercise 6.2 ٹھیک ہے ایک ساتھ ہم اس کو کریں گے solve exercise 6.2 کیونکہ یہ سب 1 جیسے ہی ہیں convert the following common fractions into percentage ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے اس کے ہم لوگ صرف کتنے parts کریں گے اس کے بھی ہم لوگ صرف 9 تک parts کریں گے ٹھیک only 9 تک ہم اس کے parts کریں گے آپ لوگ اس کو mark کر لیجی چاہے آپ لوگ 10 تک کر لیں چلیں 10 تک 100 ٹھیک ہے ان کو ہم نے percentage میں لکھ نا ہے ٹھیک ہے تو 6 upon 100 percentage ہوتی کیا ہے divided by 100 تو 6 upon 100 میں اگر 100 ہٹا دوں تو کیا یہ ایسے ہو جائے گا percent لگا سکتی میں percent کا نشان لگا سکتی ہوں بلکل لگا سکتی ہوں ٹھیک تو یہ ہی آنسر ہے پارٹ 1 2 3 4 5 یہ تین ایسے ہی ہوں گے ٹھیک پارٹ 5 100 upon 100 آپ اپنی books میں دیکھئے پیج 87 پیج ٹھیک تو 100 upon 100 100 سے 100 cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس 1 percent اس کا آنسر آئے گا چاہیں تو آپ 100 percent بھی لگ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ کے پاس 3 upon 4 3 upon 4 ہے ہمارے پاس part 6 اس part number 6 میں ہمارے پاس ہے part number 6 3 upon 4 3 upon 4 divided by 4 اس کے نیچے ہم کیا کر دیں گے اب اس کو multiply by 100 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس کو easy کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے multiply by 100 2 2 is 4 and 2 5 is 10 0 ٹھیک ہے اس کو مزید ہم cancel کر دیں 3 into 50 upon 4 ٹھیک ہے اس کو بھی cancel کر دیں گے لیے question number 2 کو black pen سے لکھ ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے convert the following decimal fractions into percent ٹھیک ہے convert the following decimal fractions into percent اب ہم نے کہ common fractions into percentage کیا ہے اب ہم decimal fraction کو percentage میں کریں گے ٹھیک ہے پہلا ہمارے پاس ہے 0.2 ٹھیک ہے 0.2 کو ہم نے لکھنا ہے percent میں ہمیں پتہ ہے percent کرنے کے لیے ہم multiply by hundred کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم لوگ کیا کریں گے percent ہٹانے کے لیے ہم divided by hundred کر سکتے ہیں اور percent لگانے کے لیے ہم multiply by hundred کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے کوشن نمبر 1 میں دیکھا six upon hundred ہم پتہ ہم نے اس کو percent میں لکھنا ہے ہم نے 100 کو remove کر دیا 100 کو remove کریں گے تو percent کا نشان خود ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو six percent answer آگیا ہے اس کے پات part six میں ہم لوگوں نے three upon four لکھا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے 100 سے multiply کی ہے ٹھیک ہے تو جب percent ہٹانا ہو تو 100 سے divide کرتے ہیں اور percent لگانا ہو تو multiply by 100 کرتے ہیں یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے تو یہاں ہم کیا کرنے percent لگانا ہے 0.2 میں تو ہم کیا کریں 0.2 کو 100 سے multiply کریں گے but اس کا جب ہم ڈیسیمل remove کریں 1 ڈیجٹ 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 ہمارا بنے آنسر اس طرح سے بنے 2 ڈیجٹ 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 ہم اس کو cancel کر دیں 10 ڈیجٹ 20 آنسر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کا part 8 دیکھ لیں گے یہ آپ کو 1 سے رکھیں 12 جتنے بھی parts نہیں سارے کرنے ٹھیک ہے میں آپ کو up to 3 ڈیجٹ 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 2 0 سے 2 0 cancel یعنی کہ 100 100 100 غائب ہو چک ہے cancel ہو چک ہے 4 1 5 10 اس کو بھی میں 5 کی ڈیجٹ سے کٹ کر دوں گی 5 2 is 10 5 8 is 40 and 5 3 is 15 83 upon 83 upon 2 ہمارے پاس اس کا answer ہے ٹھیک ہے پیٹا یہ آپ لوگ کو chapter 2 ہمارے پاس complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہو گا کیونکہ یہ بہت ہمارے پاس easy questions ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ اس کے ساتھ percent لگانا نہیں بھولیے گا percent کے کام بس ہمیں تھوڑا سا آئی ڈی ہونا چاہی یہ percentage ہوتی ہے ٹھیک بیٹا اللہ حافظ